اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساکیپیٹ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایسی منڈیوں میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز بنانے کے فیصلے پر باتچیت کی گئی اڈیسٹن ڈیپٹی کمیشنر جنرل شاہد عباس کو گدہ گری کے حوالے سے شہر کے اہم چوکوں کا نقشہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہر چونگ پر سیول ڈیفنس و زون کا عملہ اور ٹرافک پولیس موجود ہوگی جو پیشاور گدہ گراہوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈیسی لہور مدسر ریاض نے لہور شہر کے اہم چوک اور گلیوں میں نصب سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی تمام اسیسٹن کمیشنر اپنے اپنے علاقوں میں موجود اہم چوکوں اور گلیوں میں نصب سٹریٹ لائٹس کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں سلمان خیل قومی مومنٹ اتحاد جنوبی وزیرستان کے مشران مرکزی چیئرمین گلاب خان صدر موسیٰ خان خزانچی حضرت خان سٹی لہور کی چیئرمین سٹی لہور کے چیئرمین کان نصولہ خان سلمان خان ملک عبدالخالق خان سے الہاق ہو گیا ماغہ منڈی سے محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق دریائے راوی میں سلابی ریلہ آنے سے خطور اور نانو ڈوگر کے مقام پر سینکڑوں ایکر رکبے بے پر کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں نانو ڈوگر میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے دریائے راوی کا پانی گاؤں کی دیواروں کو چھونے لگا دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے نقل مکانی کے دوران مکینوں نے اپنے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے دریائے راوی میں سلاوی ریلہ آنے سے خودپور نانو ڈوگر خان کی ایک جگیاں اور دریائے راوی کے کنارے ابار ڈیرے اور جانوروں کے لیے بنائے گئے باڑے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جبکہ دریائے راوی کے دونوں اطراف میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اگر حکومت نے فوری اقتدامات نہ کیے تو ہماری بکیاں فصلیں بھی تباہ ہو جائیں گی حبیبہ باس راو فرمان کی رپورٹ کے مطابق رینالا خرد تہلی سیمیا کے مریض میں مفتلا سینکڑوں معصوم بچوں کو خون کی مسلسل فرامی کے لیے ریلانا خرد بیلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل بر سے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خون کے اتیات فرام کیے ماضی میں کرونا وائرس کی ببا کے باعث خون کے اتیات دینے کے رجحان میں کمی کے باعث تہلی سیمیا کے مریض بچوں کو خون حاصل کرنے میں مشکلات پیش آئیں بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد حلال احمر اور ہیلتھ اینڈ ٹویل فیر سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا بلیڈ ڈونیشن کیمپ میں علاقہ بر سے وکلا صحافیوں سماجی فلاحی شخصیات سمیت مختلف مقتبہ فکر کے لوگوں نے بھی شرکت کی لودرا سے جام راشد کی رپورٹ کے مطابق ٹپٹی کمیشنر عمران قریشی نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ محول کو خوشگوار اور علودگی سے پاک بنانے کے لیے ہر فرط کو شرکاری مہم میں حصہ لینا چاہیے ٹپٹی کمیشنر عمران قریشی نے مزید کہا کہ عوام کو شرکاری کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی فرام کی جائے تاکہ ان میں پودوے لگانے کا جذبہ پیدا ہو انہوں نے کہا کہ ہم شرکاری کے فروغ کے ذریعے اپنے ملک کو سرزبزو شداب بنا سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج یہاں اپنے دفتر کے سبزازار میں پودوے لگا کر شرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے کیا ٹپٹی کمیشنر عمران قریشی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ظلہ بھر میں شرکاری کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے پودوے کی آبیاری اور مکمل نگداش کی بھی سخت تاقید کی کروڑ پکہ سے جماع خان جوئیہ کی رپورٹ کے مطابق لینڈ ریکارڈ عملہ نے ساز باز کر کے یتیم بچوں کا رقبہ فرد واحد ایک وارس کے نام کر دیا باقی وارسن کی ڈپٹی کمیشنر لوڈرہ کمیشنر ملتان اور وزیر علیہ پنجاب سے فوری انصاف کی اپیل بستی حاجی والا موزہ بیلا واغہ کے رہائشی غلام قادر کے انتقال کے بعد اس کا رقبہ صرف ایک بیٹے منظور احمد کے نام کرنے والے لینڈ ریکارڈ عملہ کا روڑ پکہ کے خلاف دیگر وارسان و اہل علاقہ کا احتجاج ڈپٹی کمیشنر لوڈرہ کمیشنر ملتان اور وزیر علیہ پنجاب سے فوری نوٹس لے کر انصاف فرام کرنے کا مطالبہ وارسان میں محمد راشی زہور بی بی و دیگر نے ڈی پیو لوڈرہ اور انٹی کریپشن ملتان سے بھی انصاف کے لیے رجوع کر لیا متاثرین نے علا احکام سے جلی انتقال کرانے والے لینڈ ریکارڈ کے عملہ محکمہ مال کے پٹواری تحصیل دار و دیگر ذمہ داران کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے لالا موسا سے شہزاد دلبر کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ویب چینل اسوسییشن لالا موسا کے صدر ندیم اللہ بٹ کی قیادت میں صحافیوں کے وفت کی ایسی خاریاں خالد عباس سیال سے ملاقع تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل ویب چینل اسوسییشن کے صدر ندیم اللہ بٹ کی قیادت میں سرپرست محمد رفیق بٹی جنرل سیکٹری شہزاد دلبر اور سینئر نائب صدر اشفاق صدیقی پر مشتمل وفت نے اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں خالد عباس سیال سے ان کے دفتر میں ملاقات کی دوران ملاقات لالا موسا میں دیگر مسائل کے علاوہ صفائی شترائی کی ناکس صورتحال اور سہولت بزار میں آٹا کی کم مقدار میں دستیابی پر تفصیلی گفتگو ہوئی جس پر اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں خالد عباس سیال نے کہا کہ وہ جلد ہی صفائی شترائی کے حوالے سے بیونسپل کمیٹی انتظامیہ سے میٹنگ کریں گے انہوں نے کہا سہولت بزار میں آٹا کی قیمت مقدار کو اہل علاقہ کی ضرورت کے مطابق بڑھایا جائے گا توبہ ٹیک سنگ سے آمیر نوید کی رپورٹ کے مطابق وزیدیالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت پر زلہ کے عوام کی فلاح و ببوت کے لیے اے ڈی پی دوہزار اکیس بائیس کی سکیم مبارے ڈپٹی کمیشنر امر جوید کی زدیرے صدارت اجلاس ہوا اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فینینس اینڈ پلاننگ احمد جوات ڈیویلیپمنٹ تمیراتی و دیگر محکموں کے افسران بھی مجود تھے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر ٹوبہ ٹیک سنگ عمر جوید نے کہا کہ سکیموں کی منظوری سے لے کر کام مکمل ہونے تک کوئی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی زلہ بھر میں جاری ایم این اے اور ایم پی ایز کی تمام سکیموں کو جلدہ زل مکمل کیا جائے تاکہ عوام الناس ان سمرات سے مستفید ہو سکے کلاد بلوچستان سے یوسف مینگل کی رپورٹ کے مطابق بی این پی اور بی ایس او کی مرکزی کال پر بی این پی و بی ایس او کلاد کی جانب سے شہدہ بلوچستان کی برسی کی مناسبت سے بی این پی کلاد کی سیکٹریٹ سے ایک ریلی بی این پی کے ذلی صدر میر قادر بخش مینگل آغا کلندر جان احمد زئی میر مراد خین منگل حفیظ مینگل سردار زادہ نئیم دہوار احمد نواز بلوچ حاجی عبدالفتہ علی زئی ملک ناصر دہوار میر غلام نبی شہوانی امان اللہ مینگل عبدالالی مینگل بی ایس او کے سی سی میمبر سنا بلوچ زہور مینگل کی قیادت میں نکالی گئی ریلی بزار کے مختلف شہراؤں سے ہوتے ہوئے ٹاؤن کمیٹی حال میں تازیت ریفرنسز منعقد کی گئی تازیاتی ریفرنس سے میر قادر بخش مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے بلوچستان نے اپنی جان کی قربانی دے کر بلوچستان کی آبیاری کی بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی سرزمین اور سائل بسائل کی دفعہ کر رہا ہے شہدائے بلوچستان نے پانسی کا پھندہ اور موت کو کلے لگایا اور اپنے قوم کے حقوق کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا ہم ان کے مشن کو اپناتے ہوئے بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے جزوجہد کر رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے 28 نیوز اور آنے والی نئی خبروں کا انتظار کریں